بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین کچھ اہم خبریں ہیں کور کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہوا اس میں کچھ اختلافات کی باتیں بھی آ رہی ہیں لیکن اس سے پہلے میں اچھی خبروں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں منوس خبریں آپ سن سن کے ویسے ہی تنگ آ چکے پہلی اچھی خبر اٹک سے اور دوسری اچھی خبر پشاور سے اور ہویلیاں سے تحریک انصاف نے ان سب کی منجی ٹھوک دی ہے آپ کو جو اگلا الیکشن ہے اس کی جھلکیاں جو انظر آنا شروع ہو جائیں گی افسوسناک خبر آپ کو پتا ہے ٹرین کا آدسہ ہوا اس پہ جو تیس لوگ محصوم لوگ آپ کو پتا ہے پاکستان میں موجودہ حکومت کی غفلت اور جہاں پورا ملکی اس وقت ٹریک پہ نہیں ہے وہاں بارال ٹرین کی ٹریک کی بھی بات کر لیتے ہیں اور بڑی اہم خبر نواز شریف اور عصف زرداری کی ملاقات جنیوہ میں سویسلینڈ میں ہوئی اور سویسلینڈ میں یاد رکھے سویس بینک سے بھی ہیں بڑی تفصیل سے میں آپ کے سامنے وہ معاملات رکھتا ہوں اس وقت عوام کے بہت سارے سوالات ہیں انصاف کے حوالے سے خاص طور پر عدلیہ کے حوالے سے اور ان کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے مسائل کے طور پر موڈل ٹرین میں کیا ہوا وہاں آپ کو یاد ہے کتنے لوگ شہید ہوئے آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا آٹھ سال ہو چکے ہیں فاطمہ جناح انہیں قتل کیا گیا لیاقت علی خان حسین شہید سروردی زرفکار علی بھٹو زیاء علاقو کس نے پھاٹا بھوڑا بینظیر بھٹو کی حکومت پھر گری نواز شیف کو مل کر بینظیر کی گرائی بینظیر نے اس کی گرائی دونوں نے ایک دوسرے کی گرائی پھر نواز شیف پھر یہ سارے مہرے بدلتے رہے اور جشن مناتے رہے بڑا جشن ڈان اخبار نے یہ خبر لائے کہ نواز شیف عاصف زرداری جشن منا رہے ہیں سویسلینڈ میں بھی شاید جشن ہی منا رہے ہوں لیکن مجھے تاریخ میں ایک واقعہ یاد ہے میں نے کہا آپ کے سامنے رکھو وہی تاریخ دورا رہی ہے کوفہ میں محصب بن زبیر کی ابن زبیر کی حکومت تھی کوفہ اس نے فتح کیا تو امیر مختار سخفی جنہوں نے قاتلانہ حسین کا بدلہ لیا ان کا سر کاٹک اس کے دربار میں لائے گیا یہ بڑا خوش ہو اس نے کہا جشن منا ہو آج دشمن اسلام مارا گیا وہاں بیٹھے جتنے اس کے بزرگتے وہ ہستے رہے مسکراتے رہے ہیں اس نے پکڑ لیا ان کو کیوں مسکراتے رہے ہیں انہوں نے کہا تم نے آج کانا جشن منا ہو تو تو مجھے یاد آگے یہی دربار تھا ابن زیاد کا تو امام حسین علیہ السلام کا سر لائے گیا تو اس نے کہا جشن منا ہو دشمن اسلام مارا گیا ان سب نے جشن منایا آج وہی دربار ہے مختار سخفی کے ساتھ تم یہی کر رہے ہیں کل تمہارا دربار ہوگا کوئی اور بیٹھا ہوگا لیکن یہ مجھے نہیں پتا کون بیٹھا لیکن اگلا سر تمہارا ہوگا لیکن وہی ہوا عبد الملق بن مروان کے سامنے محصب بن عمر کا سر اسی طرح لائے گیا اور اس نے آگے سے یہی کہا جشن منا ہو بعد میں عمر عبدالعزیز آئے اور انہوں نے سارا چینج کیا یہ نوازشی واسف زرداری کی جو ملاقات یورپ کے خوبصورت ملک سویسلینڈ میں ہو رہی ہے خوبصورتی سے مشہور ہے سویس بینکوں سے بڑا مشہور ہے وہاں بھی جشن منا رہے ہیں خوشیاں منا رہے ہیں خان جیل میں وہاں ایک سو اسی عرب لوٹ کر پاکستان کے رکھے گئے ہیں چودہ سو اکاؤنٹ موجود ہیں آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی کہ باجوہ صاحب کی فرانس اور پھر یورپ اور سویسلینڈ کی یہ وہاں نوازشی واسف زرداری کی ملاقات یہ بڑا ایک معاملہ ہے یہ الیکشن میں تاخیر کے اٹیکر جو گرمنٹ اور نگران وزیراعظم کا نام پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم مخالفت کریں گے کہ ڈیلے کیا گیا مزیراعظم کے نام پر جو بات چیتا ہے یہ کیوں اب دبائی اور لندن سے دور جلے گئے ہیں کہ تاکہ یہ جو مخبر ان کے ہیں وہ ان کی خبریں نہ دے سکیں پیپلز پارٹی کا پورا فوکس پنجاب پہ ہے نوازشی و پنجاب چھوڑنا نہیں چاہتا شہب تاکت پیچھے ان کے اسٹیبلشمنٹ موجود ہے تاکتوار لوگ وہ منظوری دیں گے تو نیا نام مزیراعظم کا فائنل ہوگا تو یہاں پر یہ اپنے معاملات پہلے تیہ کریں گے پھر وہاں پہنچائیں گے اب ان کی کوشش ہے کہ معاملات جلد از جلد کریں اگر نگران سیٹپ تین مہینے سے آگے گیا تو ان لوگوں کی جمہوریت کی منجی ڈانگ پھر جائے گی نیچے ان کے ان کے انہیں اختلافات ہے دوسرا عمر بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے نوازشی کوئی بڑا خطر ہے کہ سولہ ستمبر سے پہلے نہیں ہوں گا میں جب تک وہ معاملات ختم ہو تب تک تو عمران خان کو لٹکاؤ اور یہ بڑی اہم بات ہے ابھی دیکھیں سوشل میڈیا پر خبر پھیلی ایک انفرمیشن نہیں ہو سکی میں کوشش کر رہا ہوں رانا سلام اللہ اٹک جیل کا دورہ وہ بھی رات خفیہ کہہ رہے ہیں پہنچے وہاں اور وہاں اس نے بھانا کیا رہی میں جیل انتظامات کا معاینہ کرنے ہوں اس کو باقی سارا انہوں نے دکھا دیا عمران خان کا ایریا نہیں دک سہل کی طرف میں جانے دیا گیا اب یہ بڑی اہم معلومات ہے کہ یہ کس لیے ملاقات کے معاملات بیچ میں سے انڈرگراؤنڈ گیم خیرغان تو ان کی شکل میں نہیں دیکھنا نہیں پسند کرتا لیکن ادھر جو جھیل ہے ازاد کشمیر کی جھیل ادھر مقبوضہ کشمیر ادھر بھی بڑے نار اشارے لگے ہیں وہ معاملہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا اب یہ تمام چیزیں کچھ میں آباد میں آپ شیرفزل کنفرم میرے سے وعدہ کر چکے ہیں وہ لازمی ہوں گے آج آپ لازمی انشاء اللہ انہوں نے دیکھیں گے پھر میجر تاہر صادق صاحب کا اٹک سے بڑا اچھا بیان آیا انہوں نے کہا عمران حان کی بڑی ہائی سپیرت ہے وہاں پر اور وہ نو گیارہ کے سال میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ جو کے غیر قانونی ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ شیرفزل سے بات کروں گا کہ کس طرح آپ صابق وزیراعظم کو اس طرح رکھ سکتے ہیں جبکہ باقیوں کی موجہ لگی نہیں جو میں نے آپ کو پچھلے ویلاغ میں بتایا اب تحریک انصاف کے لیے خوشے کی خبر کیا خ تحریکان گرفتار ہوا ٹھیک ہے تلسیل مطرہ میں پشاور میں پھر الیکشن پولنگ سٹیشن جو تھے آپ کو یہ پتہ ہے ایک سو پچھپن پولنگ سٹیشن تحریک انصاف نے بائس بائس یا پچیس ہزار اگزیکٹ مجھے فکر سے نگل گئے الیکشن جیت گئے اور عوام سڑکوں پر ہے اس وقت اور پورا جھلو پھیر دیا وہاں فضل الرحمن یہ الیکشن پچھلا جیت چکا تھا تحریک انصاف پچھلی دفعہ پانچھویں نمبر پر تھی میں یہ زیادہ پرانے نہیں دسمبر دوزار اکیس کی بات کر رہا ہوں تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت اور یہ ہار گئے تھے پانچھویں نمبر پر حویلیہ میں تحریک انصاف تیسرے نمبر پر تھی آج وہاں بھی جو جیتا ہے اور جو ہارا ہے دونوں پہلے اور دوسرے نمبر پر اب پہلے نمبر والا جو بندہ ہے عزیر شیر خان اس نے خود عمران خان کو لیٹر لکھا تھا کہ میں تحریک انصاف کا بندہ ہوں فیلال میں آزاد لانوں تو میری جگہ پلیز آپ کسی اور کو تحریک انصاف کا ٹک� عمران خان نے ٹوٹر پر لگایا اس کا وہ دیکھ لیں اور یہ ہلکہ وفاقی جو وزیر ہے اس کا مرتضی جعوید واسی اس کا ہے بڑا بڑا ہلکہ تھا اور مشکل فیصلہ تھا تحریک انصاف جس طرح جیتی یہ لوگوں کی ان سے نفرت کا حکارت کا ثبوت ہے اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ پاپولر جماعت کے اتجاج میں شدت کیوں نظر نہیں آ رہی دیکھیں جو نو مہی کو ہوا تھا لوگ غصے سے نکلے تھے عمران خان کے زیادتی ویڈیو سامنے اس دفع پولیس نے گرفتار کیا عمران خان کو پشلی دفعہ لوگوں کے اندر غصہ تھا اب غم و غصہ حکارت میں بدل چکا ہے یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس کا بدلہ الیکشن میں ہوتا رہیں گے دوسرا اتجاج دیکھیں شدت سے اس وجہ سے بھی نہیں ہوتا کہ جو ظلم اور فستائیت ہے اور جس طرح انہوں نے لوگوں کو جو نو مہی کے بعد جو واقعات ہوئے خوف اور ڈر لوگوں کے اندر سب سے بڑھ کر غیر انسانی سلوک بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی جانے دینے کو ہوتے آ رہے لیکن بہنیں بیٹیاں نہیں دے سکتے اب جہاں معاملہ اس لیول تک آ جائے اب آپ خود سوچیں کہ کوئی کس طرح کسی سے امید کر سکتا ہے لیکن پھر بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلے خیبر پختون ہوگا اب یہ ویڈیوز آپ کو آنے نہیں دیتے سوشل میڈیا آپ فالو نہیں کرتے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں جاتا ہمائیوں دلیور کے بارے میں بھی کہ اس کے آپ کو پتہ ہے وہ مراکو میں سنا اتر گیا ہے راستے میں چودری جاوے جو میرے دوست لندن میں وہ بتا رہے کہ یونیورسٹی کے بارے لوگ کہتے ہیں وہاں بستقبال کے لیے پتہ نہیں اسے وہاں ونسر سٹریٹ سے جس طرح نواشی فتحہ در سے راستہ دیا گیا اور وہ جائے گا یونیورسٹی میں کہ نہیں اب اس کے بارے میں عجیب و غریب خبریں بھی آتی ہیں اس کا بھائی ایک بہت بڑی ایجنسی میں ڈیریکٹر بھی ہے اور اسے اسیمبلی ہال میں اکرم دلانی صاحب لے کر آئے اس کی ڈیوٹی لگوائے گی یہ بھی ہے پھر دوسری طرف آپ کو پتہ جو آمیر فاروق صاحب ہیں ج ان کے بھائی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے بہت بڑے عوضے پر موجود ہیں تاکتوار عوضے پر پاکستان کے تو یہ تاکتوار لوگوں کا ایک پورا مافیا ایک طرف خان اور عوام صرف اسی بات ہے اب یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ وہ بھی میوا کے بارڈر کی بھی کسی جپانی نے لگائی ہوئی تھی تصویر اور بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھے کہ اسٹینڈ خالی وہاں پر دل دکھتا ہے آپ کو پتہ دل دکھتا ہے دوسری طرف سنی دیول کھڑا ہو کے اپنے ڈولے پڑا ہندوستان چندران تھری مشن بھی زمین سے مدار میں چاند کے مدار میں داخل ہو گیا وہ کہہ رہے ہیں چوبیس اگست کو ہم چاند پر لینڈ کریں گے پاکستان میں سے پاکستان کا چاند انہوں نے اٹک جیل میں بند کیا ہوئے اور اوپر سے پورے پاکستان میں دفعہ ایک سو چورتالیس سری لنکا ڈیفالٹ ہوا ہوا پاکستان اور چین کے ساتھ جو الین جی کے ٹینڈر ہیں وہ کینسل کر کے ہندوستان کے ساتھ جا رہے ہیں معیشت میں جو تباہی اور بربادی ہے اس کی ایک پوری کہانی ہے وہ وہ میں آج کل خان کی وجہ سے آپ کو پتہ اس طرح جا نہیں رہا بڑی تباہی بربادی ہے جو ٹرین حادثے پہ اب یہ دیکھیں یہ سارے معاملات بتانے ضروری ہیں کل کسی ایک بندے نے وہ بڑا تفصیل سے لکھا تھا جی کہ تاجکستان سے پشاور تک ریلوے کی بڑی پٹڑی بچھانے کا معاہدہ ہو رہا ہے یہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہے عمران خان جو ہے وہ ملک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں وہ ایک ڈاکٹسا بھی لگے ہوئے تھے یہ دیکھ نہیں ہے جو معاملات ہیں ان کو کراچی سے اسلام بات تر باقی ملکی جو ریلوے پٹڑی ہیں ان کی حالت ہی ہے کہ وہ کوئی بندہ انسان سفر نہیں کر سکتا کب پٹڑی اترے گی کب چڑے گی یہ تاجکستان سے پشاور جا رہے ہیں یہ خواجہ ساد پہلے ائرلائن میں تھا اس میں پی آئیے میں تھا تو بھائی بربادی چڑھا دی انہوں نے سارے اپنے بندے بھر بھر کے اس میں اب یہ ریلوے میں آیا یہ ریلوے کی انہوں نے تو بھائی بربادی اڑا کے رکھ دی سار ہیں یہاں پہ پورا پاکستان پٹڑی سے انہوں نے اتار کے رکھ دی ہے ہم تیس لوگوں کا سوق تو منا رہے ہیں پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں لیکن کس کس چیز کا سوق منایں کس کس ادارے کو اٹھائیں اور سوق منایں اور رویں میں نے آپ کو شروع میں سی لے کہا خوشخبری کی بات ہے منحوس خبریں سن سن کر سن کر سن کر تنگ آ چکے ہیں جس جگہ دیکھے معاملات خراب اب جو سب سے بڑا اہم معاملہ جس میں بات کرنا چاہتا ہے وہ کور کمیٹی کا دوسرا جلاس ہوا د لیکن عمران خان اس وقت منظر عام پر آپ کو پتہ ہے گرفتار ہے کور کمیٹی کے اندر کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ لوگ شاید ایک پیج پر نہیں ہیں کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے غدار بھی موجود ہیں تحریک انصاف میں اور وہ قیادت کے اندر کچھ لوگوں کے اندر موجود ہیں جو اپنی اپنی صوبائیت اپنی لسانیت معاملات نکال رہے ہیں کچھ فائدہ اٹھا رہے ہیں کچھ سامنے نہیں آ رہے ہیں کچھ چھپ رہے ہیں کچھ کو وقت پہ نکالا جائے گا تو یہ معاملات چل رہ ہیں یہ نہ سمجھے کہ ادھر ان پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا مائنس ون عمران کرنے کی خواہش بڑے عرصے سے چل رہی تھی 2019 سے تو اس پہ کام چل رہا تھا بہت سے لوگ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں جن کا وقت آنے پر آستہ سا مشکل وقت میں کھڑا مجھے سب سے زیادہ افسوس ان لوگوں پر دیکھیں جہاں عوام سے امید کی جاتی تھی کہ یہ باہر نکل کر بہت بڑا اتجاج کریں گے اس پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا طریقہ بتاتا ہوں اتجاج کا جو لوگ کمزور نہیں کر سکتے تو جا ٹھیک ہے آپ کی مجبوری اپنی جگہ لیکن اپنے گھر میں چھت پہ چڑ جائیں آپ کو یاد ہوگا کرونا میں جب لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے تو لوگوں نے برطن اٹھا کے بجانا شروع کر دی ہو کسی چمچ پلیٹ کسی سے تو ایک شور مچتا تھا دوسرے لوگ سنتے دیکھے اور وہ پھر ایک چراغ سے چراغ جلنا شروع ہوا اس کی ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ آنے شروع ہے لوگوں کو ایک ہوپ ملی تھی کرونا میں ایک ہوپ ملی ت آپ کو لگ رہا تھا اب زندگی ختم ہو رہی ہے باہر تو اس وقت صورتحال کچھ ایسی ہے آپ لوگ بھی اپنے گھروں کی چھتوں پر یہی کرنا شروع کر دیں جہاں جہاں ہیں موجود وہاں پہ ایک پلیٹ چمچ تو ملتی ہے گھر کے اندر تو گھس کر انہوں نے مارنا نہیں آپ کو اب اتنا ظلم نہیں مچا ہوا اگر وہ چمچ پلیٹ سے بھی مارتے ہیں پھر وہ بھی چھوڑ دیجئے کہ بہرحال جب تک نہیں مارتے اس وقت چمچ پلیٹیں بجائیں ان کو پتا چلے کہ لوگ زندہ ہیں ابھی وہاں لاشیں نہیں ہیں ساری ایک تو یہ کام کریں اتجاج کا دوسرا جو اوورسیز پاکستانی رہنی چھوڑ چھوڑی امچہ ساتھ نے بڑا اچھا بشورہ دیا کہ جہاں جہاں آپ کی گاڑی ہیں اس پہ آپ عمران خان ریلیز عمران خان کا پوسٹر لگائیں اور گھمائیں اس کو جہاں یورپ کے دیکھیں اٹھانوے لاکھ اوورسیز پاکستانی ہے ریمٹنسز تو بند کر رہے ہیں اس کا پتہ ہے ہمیں لیکن اگر گاڑیوں کے پیچھے عمران خان کی تصاویر لگ عمران خان کو پوری دنیا جانتی ہے تو یہ ایک آپ کا بہت بڑا ریپل ایفیکٹ بنے گا اب جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں میرے دو سوز یا دو ہزار یا دو لاکھ لوگوں کی جانے سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ اپنے ذہن سے خدا کے لیے نکال دیں آپ کا کام کوشش کرنا وہ کرتے رہیں بس یہ معاملہ بڑا اہم ہے کور کمیٹی کے معاملات ہیں پھر آپ کو پتہ اس کے بہت ساری اور طریقے انصاف سے متعلق سوالات ہیں اس پہ میرے سے انشاءالل شیر افضل اگلے ویلوگ میں لازمی ہوں گے میرا وعدہ ہے آپ سے آپ ضرور دیکھیں اور جو بہت سارے جو اس وقت ذینوں میں سوالات ہمارے چل رہے ہیں اتجاج کے حوالے سے یہ سارے ان کے سامنے رکھیں گے خاص طور پر صدر آر ایف الوی کے بارے میں میرے بہت سارے سوالات بھی ہیں تو آپ نے وہ ضرور چیک کرنا ہو سکتا ہے وہ لیٹ لگے آپ کے ٹائم سے آپ پتہ نہیں آپ اس وقت جاگتے ہیں بارل اپنا خاص کیا رکھی گا مجھے اگلے انٹرویو تک اجازہ دیں اللہ موسیقی